تو آج سب سے پہلے اٹنڈنس مارک کر لیتا ہے آج ہمارے پاس سے وہ چار سٹوڈنے بھی تک پریزنٹ ہیں تو آج ہمارے پاس سے وہ حضیفہ محددسہ پریزنٹ ہیں علی پریزنٹ ہیں اور تاہیر ہمارے پاس پریزنٹ ہیں تو حضیفہ پریزنٹ ہیں پریزنٹ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس علی زہید پریزنٹ ہیں اور محمد طاہر عباس ہمارے پاس پریزنٹ ہیں اور مہت تیسہ جو ہمارے پاس پریزنٹ ہیں ابھی تک ہمارے پاس چار سٹوڈنٹ ہیں وہ پریزنٹ ہیں اور چاروں کے اٹنڈنس مارک ہو گئی ہیں تو آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں سکرین شوٹ لے لیتے ہیں تاکہ جو ہے اچھا ٹینڈل شیٹ بھی اپن کر لیتا ہے گلے پہ یہاں سے اب ہم سکرین شوٹ لے لیتے ہیں کرنے ل 옷م کرنے کرنے لیتے ہیں کرنے لےڈ Evet کرنے لے وہ جو اپنے لیتے ہیں وہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے ری ڈائریکٹ کروا دیا تھا اور ہمارا ڈیٹا جو تھا وہ اپ ڈیٹ ہو گیا تھا اور اسٹیٹس بھی ہمارا چینج ہو رہا تھا تو اب یہاں پر ہماری لسٹنگ ہو رہی ہے لسٹنگ کے اندر ہم نے سلیک کی کیوری کے اندر جو ہے وہ مائنر سے چینجز کر دینی ہے اور پھر ہم اس کے بعد اپنا لاغن والا پارٹ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں سیشن کے تروں تو پھر ہمیں پاس جو میں نے ڈائریکٹلی سیشن اپلائی کیا تھا تو یہ بلکل صحیح ہو جائے گا کیونکہ سیشن جو ہے وہ ہمارے سرور کے ٹائم کے فولڈر میں کریئٹ ہوتا ہے اب میں اگر ڈائریکٹلی ویب سائٹ کے اندر اس کو دے دوں گا تو جو سرور میں اس کا پروسیجر ہوتا ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو ڈائریکٹ دینے سے جو ہے وہ ہمارے پاس وانڈنگ دے رہا ہے کہ بیک ہنڈ پہ جو ہے وہ اس کی ویلیو صحیح طریقے سے ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے اور یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ کان نوٹ سینڈ سیشن کی اپنے پروسیس کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہا تو ڈائریکٹلی سیشن کی ویلیو دینے سے جو وہ ورک نہیں کرتا تو اس کو ہمیں پروپرلی ایمپلیمنٹ کروانا پڑے گا اور سب سے پہلے ہم یہاں پر اپنی کیوری میں تھوڑی سی چینجز کر لیتے ہیں یوزر کے پیج پہ تو یوزر پہ جہاں ہماری سیلیکٹ کی کیوری لگی ہوئی ہے یہاں پر ہماری چینجز ہو جائے گی کہ جس کا سٹیٹس ڈیسیبل ہے اس کو سلیکٹ نہ کرے یا جس کا سٹیٹس ایکٹیو ہے وہ شو کر دے تو اب یہاں پر ہمارے پاس کیوری جائے نیچے فارم میں لگی ہوئی ہے ہم نے یہاں پر یہ کہا تھا کہ ہم نے یہاں پر دیٹابیس کو اپن کر لیتے ہیں ہم نے یہاں پر دیٹابیس کو اپن کر لیتے ہیں لوکل ہوسٹ اور ہمارے پاس جو ہے پی ایچ پی مائی ایڈبین پی ایچ پی مائی ایڈبین اب اس میں ہمارا جو دیٹابیس تھا وہ ٹیسٹی برگر اور اس کے اندر ہمارا ہے لاؤگن لاؤگن کے سٹرکچر کے اندر ہمارے پاس جو سٹیٹس کا کولم نیم ہے وہ ہے لاؤگنڈرسکور سٹیٹس اور ایکٹیب چاہے یہ کیپیٹل ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں لاؤگنڈرسکور سٹیٹس اس پہ ہم ایکڈی کیوٹی بھی لگا دیتے ہیں ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں لاؤگنڈرسکور سٹیٹس اس اس مال ہے لاؤگنڈرسکور سٹیٹس سائی ہے اور اس اکویل ٹو یہاں پر اس اکویل ٹو اس اکویل ٹو اس اکویل ٹو کپی کرنا پڑے گا یہاں سے کپی کر لیتے ہیں اس اکویل ٹو اچھا اب ہے ہمارا سٹیٹس ایکٹیف اے کپیٹل ہے اے سی ٹی آئی وی اے جو وہ ڈیٹا ہمیں شو کے جن کا سٹیٹس تمام کا تمام شو ہو جائے اور انڈ اس کے ساتھ ساتھ جن کا لاؤگ ہے مطلب لاؤگ انڈرسکور سٹیٹس جو ہمارا کولم ہے جس میں سٹیٹس ایکٹیف ہے تو اسی یودر کا جو وہ ڈیٹا یہاں پر لے کر رہا ہے تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ڈیسیبل ہے ٹھیک ہے اب باقیاں ہمارے پاس انیبل ہیں جیسے ہی اس کے پر ریفرش کروں گا اب یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ ڈیسیبل والا یودر کا جس کا سٹیٹس ہیڈ من نے ڈیسیبل کیا ہے وہ یہاں پر کیا نہیں ہوگا شو نہیں ہوگا تو اس طریقے سے جو ہے اب ہمیں دوسرے پارٹ کو بھی اس میں منیج کرنا ہوگا کہ ہم ایڈٹ کے اوپر اس کو منیج کروائیں گے وہاں ڈیسیبل شو کروا دیں گے اور پھر ان کے سٹیٹس کو ہم جو ہے وہ ایکٹیف کر دیں گے تو ایکٹیف ہو جائیں گے یہاں شو ہو جائیں گے اور ڈیسیبل والے جو ہے وہ ہمارا جو ہم نے ڈیسیبل کا پیج بنایا ہے یہاں پر ہم نے پیج بنایا ہے یوزر انڈرسکور ایڈٹ یہ اسٹیٹس اب یہ ہم دیکھ لیتا ہوں اور اس کے اندر جا کر جو ہے پھر ہم وہاں پر لسٹنگ کرا دیں گے ان یوزر کی جو ڈیسیبل ہیں تاکہ ہم ان کو دوبارہ سے ایکٹیف کر سکیں اور جب ایکٹیف ہو جائیں گے پھر وہ یہاں پر شو ہوں گے تو یہ ہمارا سینیریو بھی تھوڑا سا رہتا ہے اس کو پھر ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور پھر ابھی ہم یوزر لوگ ان کے ساتھ سے دیکھنا ہے سیشن امپلیمنٹ ہو جائے گا پھر ہمارا پورا سینیریو یہاں پر مینیجیبل ہو جائے گا پہلے اس والے پارٹ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں کے ایڈٹ پر ہم جائیں اور ایڈٹ کے اندر جو ہے وہ سپیسیفک یوزرز کے اوپر ہم کلک کر رہے ہیں تو اس کا ڈیٹا جو ہے ایکٹیف کا یہاں پر شو نہیں کر رہا کچھ پرابلم آئی ہے اس کو بھی ہم دیکھتا ہوں بھی اچھا کیوری میں ہم دیکھیں گے کیوری میں جو ہے وہ کیا مسئلہ آ رہا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے اسٹیٹس ہمارے پاس صحیح کام کر رہا ہے کیونکہ ایکٹیف جو ہے وہ صحیح آ رہا ہے اور سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیوری سٹرنگ سے وہاں پر ڈیٹا موون ہو رہا یا نہیں ہو رہا ایڈٹ پر میں نے کلک کیا لاغ ایڈی جاری ہے یہاں پہ کیوری میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے ہمارا پیج ہے سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یوزر انڈسکور ایڈٹ ڈوٹ پی ایچ پی اچھا یہاں پر یوزر ایڈریس کانٹیکٹ اور پیچھر تین چیز ہیں اچھا اور کوڈ ہمارا بلکل اکی ہے اچھا تو یہ اپ ڈیٹ والا ہو رہا ہے اس یوزر کا ہم ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ڈیٹی بیس میں اس یوزر کا ڈیٹا جا ہے وہ ہے صحیح طریقے سے ہمارے پاس شو ہو رہا ہے یوزر نیم نہیں تو یہاں پر ہم اس کو ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے یوزر نیم میں میں نے لکھتی ہے جیسے امجد ٹھیک ہے اور ایمیل اس کا ایڈریس ہے ایپ ٹیک ایپ ٹیک ایپ ٹیک ایمیل ایڈریس ہے ابھی پتہ چل جائے گا ایڈریس ہی ہے لاغ انڈسکور ایڈریس ایمیل ہم نے جب ہائٹ کر دیا تھا صحیح اور کانٹیکٹ ہے کچھ بھی ہم دے دیتے ہیں کانٹیکٹ نمبر اور پچھر پہ ہم جب کام کریں گے تو پچھر آ جائے گی تو بیسکلی ڈیٹا کا ایش ہے یہاں پر اور اس میں بھی ہم نے ویلیڈیشن لگانے ہوگی ریجسٹریشن میں ایمیل لازمی پروپرلی ایمیل ڈالے تاکہ اگر ایمیل پر یہاں پر ہم ایڈیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ایمیل جائے ایک دفعہ جب ڈل جائے گا اس کے بعد اس پارٹ کو ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہوگا تو یہاں پر ہماری مائنرسی کمی رہ گئی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اب ہمیں بس جو ریجسٹریشن سے آ رہا ہے وہ فرنڈ انڈ سے آ رہا ہے یوزر کا ریجسٹر اور ریجسٹر پر ہم ایمیل کی فیلڈ پر لگ دیتے ہیں تاکہ لازمی لازمی ایمیل انپٹ ہو اوڈر وائس یہاں پر اس طریقے سے پرابلم ہو جائے گی تو ہاتھ کیا جو ہم یہاں پر ریکوائیڈ لگا دیتے ہیں تاکہ مسئلہ ریزولف ہو جائے اب یہاں پر ہم نے ایمیل کی فیلڈ پر صرف ریکوائیڈ لکھتے ہیں یہاں پر ایمیل ریکوائیڈ لکھا ہوئے بلکل صحیح ہے یہاں پر سینیریو اور یہاں پر سب جگہ جو ہے وہ پروپرلی ورک ہوئے ریکوائیڈ لکھا ہوئے اس کو جو ہے وہ انپٹ کر دیتا ہوں اچھا ڈیٹا بیس میں اس کی ویلیو ڈال دیتے ہیں ہمجت ایڈ جی میل ڈاٹ کام کر کے ریفریش کر دیتے ہیں مراؤس اور یہاں پر جو ہم ابھی فی الحال ڈائریکلی ایمیل ایڈریس ڈال دیتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر ریزلٹ شو جائے گا یہاں تک جو ہے وہ ہمارا سینیریو ایڈڈ بھی صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے اور اسٹیٹس اب اسٹیٹس میں یہاں پر ہم نے ایک ٹیبل بنانا ہے اور یہاں پر تمام جتنے بھی جو ڈیسیبل ہیں ان کا ڈیٹا شو ہو اور جب ہم اس پر کلک کریں تو وہ کیوری سٹرنگ کے در یہ یہاں پر ہی اسی فیلڈ کے اندر ڈیسیبل بھیجتے ہیں اور پھر ہم اس کے سٹیٹس کو ایکٹیف کر کے جب سبمیٹ کریں تو یہاں سے جس کا سٹیٹس ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے تو پھر یہ سینیریو پورا کمپلیٹ ہو جائے گا اچھا اب یہاں پر ہم سیملر جو ہمارا پیج ہے پریویس پیج اس سے ٹیبل والے کوٹ کو اٹھا لیتا ہوں صرف کیوری چینج کرنی ہوگی یہ والا پارٹ پورا کپی ہو جائے گا اور یہاں پر اسی پیج کے اوپر ہم کیوری سٹرنگ سے جب وہ ڈیٹا بھیج دیں گے تاکہ جب ہمارا جو بھی ڈیسیبل کا سٹیٹس ہے وہ اس پیج پر کال ہو سکے یہ ہمارا یودر کا پیج ہے اس سے جب ہم کیا کر لیتے ہیں ڈیٹا کو کال کر لیتے ہیں اچھا اب یہاں پر ہی ہمارا کوٹ جائے بلکل لگا ہوا ہے تو پورا ڈیپ جائے ہم کپی اچھا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے اس پیج پر وہاں سے جا ہم نے ٹیبل کو کپی کیا ہے اس کو ہم یہاں پر پیسٹ کریں گے اور نیچے جہاں پر ہی ہمارا کوٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کے لانس میں جائے وہ ہم یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیں گے کنٹرول بھی سیف کروائیں گے اور اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں اب یہاں پر وہ صحیح طریقے سے کال ہو رہا ہے جی بالکل آگیا ہے اچھا اب ہم نے یہاں پر وہ سیشن والے پارٹ کو ہٹا دینا ہے کیونکہ ابھی سیشن جو ہے وہ ہم لگن پر کروائیں گے تو پھر یہاں پر ہمارے پر سیشن کی ویلیو جی وہ صحیح آ دیں گے تو یہاں سے جائے وہ بھی ہم نے اتنے والے پارٹ کو جائے ہٹا دینا ہے اور اس کی کنڈیشن کو بھی ہم جائے وہ ریموف کر دیں گے اور نیچے جائے اس کی کنڈیشن بند ہو رہی ہوگی تو یہاں سے اس کو جائے وہ ہٹا دیں گے اچھا اب ہو گیا صحیح اور اس کو اب ہم چیک کر لیتے ہیں اور یہاں پر جو ہے کیوری کے اندر ہم ڈیسیبل لکھ دیتے ہیں ڈیسیبل جیسے ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر لکھا ہوئے ڈیسیبل تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس شو ہو رہا ہے ڈیسیبل یہاں سے ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں تاکہ سپیلنگ مسٹیک نہ ہو اور اس کو سیف کروائیں گے اب ہمارے پاس ان یوزر کا ڈیٹا شو ہوگا جو کہ ہمارے پاس ڈیسیبل ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہمارے پاس صرف ایک یوزر جو ہے وہ ڈیسیبل ہے اس کا ڈیٹا ہمارے پاس شو ہو گیا اب ہم نے اس کے اوپر اگر ایڈٹ پر کلک کرتے ہیں تو ایڈٹ پر بھی یہاں سے جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اسٹیٹس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر اب اس کی ڈیسیبل آئیڈی آگئی اس کو ہم نے کر دیا ایکٹیف اے سی ٹی آئی ایکٹیف اور ہم اس کو جو ہے وہ سبمیٹ کریں گے تو یہ اب ہمارے پاس اپ ڈیٹ ہو گیا اپ ڈیٹ ہو گیا اپ ڈیٹ ہونے کے بعد اب ہم یہاں پر کلک کریں گے تو اب وہ ہمیں ری ڈیریک کر رہا ہے تو وہاں پر جو کنڈیشن ہے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اچھا ایڈٹ پر ہم گئے ایڈٹ پر جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹا جو بلکل صحیح آ رہا ہے تو اب ہمارے پاس جو ڈیوزر انڈرسکور سٹیٹس ہے اب اس میں ہم نے کنڈیشن کو دیکھنا ہے یہاں پر کہ یہاں تک جو ہے وہ ہمارا کوڈ بلکل صحیح ہے یہ والا پارٹ بلکل صحیح ہے ایلس والے پارٹ وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کو ری ڈیریک کر رہا ہے وہاں پر تو اس کو ابھی میں فیلال کمنٹ کر کے چیک کرتا ہوں ری فریش کیا پیچ کو اور اسٹیٹس پر کلک کیا اب آگیا کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی بھی ڈیوزر جو ہے وہ ڈیسیبل نہیں ہے لہذا اب ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ ایڈٹ کے اوپر کوئی بھی جی جی اچھا ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو اب یہاں پر جائے ہم نے اسٹیٹس ایڈٹ کے اوپر جب ہم کلک کریں گے تو اب یہاں پر جائے وہ ہمارے پاس ایڈٹ شو نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے یہاں سے ہٹا دیا تو اس کو اور ہم نے جائے وہ اس کو یہاں پر اسٹیٹس پر رکھا تھا تو لہذا جائے یہاں پر ہمارے پاس یوزر کا اسٹیٹس جو ہے وہ ایکٹیو آ رہا ہے اگر میں یہاں پر دوسری اس کو میں ڈیسیبل کر دیتا ہوں اور اس کو جیسے ہی میں اپ ڈیٹ کرواؤں گا تو اب وہ ڈیسیبل ہو گیا اس ایڈی کا ڈیٹا اور اب جو ہے وہ میرے پاس یہاں پر شو ہو گا تو اب یہاں پر یہ شو ہو رہا ہے تو اب پرابلم یہ ہے کہ یوزر کا جو ڈیٹا ہے وہ بکھی ہے یہاں پر بھی شو نہیں ہو رہا ہمیں یہاں پر نیم شو کروانا بڑے گا تاکہ ہمیں یہ پتا چل سکے کہ اس یوزر کا جو سٹیٹس ہے وہ یہاں پر شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر تھوڑی چھے ہم اسپیس دے دیں گے تاکہ جو ہمارا جو سینریو ہے وہ صحیح طریقے سے ورک آؤٹ کریں اس کے لئے ہم یہ کریں گے کہ سٹیٹس پر کلک کیا اور یہاں پر جو ہمارا یہ والا پیش شو ہو رہا ہے تو اب یہاں پر جو ہم جو بھی ہمارا یوزر ہے اس کا نیم اٹلیس یہاں پر شو کروا دے دیں تاکہ جو اس فیلڈ کے اندر ہمیں یہ پتا چلتا کہ اس یوزر کا جو سٹیٹس ہے وہ یہاں پر ڈیسیبل ہے اور ہم اس کو یہاں سے سٹیٹس کو چینج کر کے سب میٹ کریں گے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے اور ہم بٹن پر بھی جو سب میٹ کی جگہ جو ہے وہ سٹیٹس چینج کا وٹ لکھ دیتے ہیں تاکہ جو اس چیز سے بھی ہمیں یہ چیز کلیر ہو جائے کہ یہاں پر جو چینج ہو رہا ہے تو سٹیٹس چینج لکھ دیتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے سٹیٹس s t a t u s سٹیٹس چینج اور یہاں پر جو ہے ہم نیچے بی آر بھی لگا دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ تھوڑا سا گیپ آ جائے اچھا اب یہاں پر ایک فیلڈ ہم نے لگانی ہے اور جس میں نیم شو ہو سکے یوزر کا تو وہ فیلڈ ہم اوپر بنا لیتے ہیں ctrl v اور یہاں پر جو ہے وہ نیم کا کولم بن جائے گا i think so جی اب نیم لکھ دیتے ہیں name 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 اور یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس query strings آ گیا select query لگی بھی ہیں اس کے اندر ہمارے پاس تمام ڈیٹا آ رہے ہیں بالکل آ رہے ہیں تو نیم بھی آ جائے گا log underscore name اور اوپر جو ہے وہ ہم نے یہاں پر اس کو فیچ کرواتے وقت اس کے کولم کو بھی کول کروا لینا اور ویریبل جو وہ یہاں پر بھی بن جائے گا log underscore name ہی ہوگا name 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 اور یہاں پر بھی جو وہ ویریبل میں ہم name کر دیں گے name name اور اس فیلڈ کو جو ہم read only کر دیں گے کیونکہ ہمیں یہاں پر جو ہے وہ data change نہیں کرنا تو read read only یہاں پر ہو جائے گا اور یہاں پر جو ہے وہ save status کو name کو show کرے گا تو اس کو ہم نے جو ہے وہ save کر دیا اور save کرنے کے بعد جو ہم یہاں پر refresh کر دیتے ہیں اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ field کے اندر جائے یہ والا name تو show ہو رہا ہے صرف ہمیں status کو change کرنا ہوگا تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ بھئی اس والے user کا جو data وہ ہمارے پاس آ رہا ہے اور یہ جو ہے وہ read only کی وجہ سے آپ اس کے اندر جو changes نہیں کر سکتے بس اس کے اندر جو ہے آپ status کو change کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہمیں ایک BR لگا دیں تاکہ جو ہمیں صحیح دیکھیں اور پر یہ والے part جو ور کے وہ complete ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے بی آر لگا دیتے ہیں بی آر اب صحیح ہو گیا اچھا اب ہمارے پاس جو ہے وہ front کے اوپر جو ہمیں changes کرنی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے edit پر ہو گیا submit پر آیا اور یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے اب جو ہم نے یہاں سے session کو ہٹانے اور login والے part کو complete کر کے پھر session یہاں پر ہمارے پاس صحیح طریقے سے جائے وہ generate ہو جائے گا اس part کو جائے وہ ہم نے ابھی perform کرنا ہے تو اس کے لئے میں یہ کروں گا یہ ہمارا users کا جو page ہے users کے page میں جو conditions لگی ہوئے ہیں ہماری ان کو ابھی فیلال کمنٹ کر دیں گے تاکہ جائے وہ پھر ہم index والے page سے work کریں تو یہاں پر ابھی فیلال میں نے اس کو کر دیا comment اچھا یہ والا part ابھی ہمارا still comment ہو گیا اب اس کو ہم login کو perform کر لیتے ہیں login کے اندر ہم index کے پیچھ پہ جائیں گے اور ہم نے front پہ جو login والا code بنائے ہو ہم اسی کو جو ابھی فیلال paste کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا time save ہو اور پھر اس کے بعد ہم product کے cut کو دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو product front کے پر شو ہو رہی ہیں ان کو جائے وہ ابھی ہم نے جائے وہ جد وصل کمپلیٹ کرنے ہیں تو اب اس کے اندر جائے وہ ہمارے پاس front پر ہی ہیں اور یہاں پر جائے وہ ہمارے پاس login کا page ہے اچھا یہاں سے جو ہمارا session start ہو رہا ہے تو session والے part کو جائے وہ ہم copy کر لیتے ہیں اور index کے page پر جائے وہ ہم یہاں پر paste کر دیتے ہیں top پر session start ہمیشہ top پر گیا جاتا ہے page پر اب یہ صحیح work کرے گا top پر اچھا اب ہمارے پاس جو ہے یہاں پر جو ہم نے login کا code لکھا ہے اس ڈیف کے اندر یہاں سے ہم اس کو جو ہے وہ بند کر لیتے ہیں پورا ڈیف ہی ہے ہمارا raw اچھا اچھا اس کے اندر ہمارے پاس email password اور بالکل صحیح ہے تو اس پورے والے ڈیف کو جائے وہ ہم نے کر لیا copy اور اس کو کر دیا still save اور save کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر اپنے login والے page پر آئے container کے اندر raw ہے اچھا اب ہمارے پاس یہاں پر نیچے یہ form بن رہا ہے تو فیلال ابھی جہاں پر یہ form complete ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم اس کو بھی paste کر دیتے ہیں اور پھر further more اس اوپر یہاں پر ڈیف اس کا i think ہم اس کو بند کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والا ڈیف جو بند ہو رہا ہے یہ یہاں پر بند ہو رہا ہے تو اب اس کے نیچے جہاں وہ یہاں work کرنا ہے ہم نے basically login main اور main bilge ڈیف ہے اور اس سے اگر ہم باہر کرتے ہیں تو پھر proper rise i think یہاں پر ابھی ہم نے فیلال اس کو جہاں وہ copy کر کے save کروا دیا اور یہاں پر ہمارے پاس result جو بھی show ہو رہا ہے اس کے اندر ہم adjust کر لیتے ہیں اچھا connection فولڈر change ہے کیونکہ باہر سے ہم admin کے فولڈر میں جا رہے تھا اب ہم admin کے فولڈر میں تو ہمارا جو فولڈر ہے admin ہڑ جائے گا connection لگ جائے گا connection بھی ابھی صحیح ہو جائے گا اچھا اب اس کا جو result ہے وہ stuck ہوا ہے تو سب سے پہلے جائے وہ ہم یہاں پر اپنے کوٹ کو سائی کر لیتے ہیں connection ہمارا top پر آئے تھے یہاں تو اب ہم نے اس کو یہاں سے ہٹا دیا save کر دیا refresh کیا اچھا اب یہاں پر جائے وہ ہمارا fields جائے ہیں وہ show نہیں ہو رہی ٹھیک ہے control minus صحیح ہے 100% کر دیتے ہیں اس کو reset اس طریقے سے جائے ہیں اچھا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس fields ہیں ان کے اوپر اس کوٹ کو implement کر دینا ہے simple یہاں پر ہم اپنے پورے ڈیف کو open کر لیں گے اچھا اب ہمارے پاس یہاں پر اس کو بھی ہم نے open کر لینا ہے یہاں پر جو ہمارا form start ہو رہا ہے اس form سے اوپر اس کوٹ کو implement کرنا ہے جس طریقے سے ہم نے وہاں پر implement کیا ہے تو یہ پورا کوٹ اس کے اندر اسٹی میں نہیں ہے لہذا یہ صحیح کام کرے گا اور یہاں پر show کر رہا ہے صحیح ہے select کی کیوری اور یہاں پر ہم نے جائے index email رکھا ہے اور pass رکھا ہے اور یہاں پر ہم نے جائے وہ index کو صحیح کر دینا ہے یہاں پر index میں email ہے اور یہاں پر ہو جائے گا pass index تو جب یہاں سے submit ہوگا اور submit button ہم نے دیکھ لینا input type submit تو جب یہ submit ہوگا تو یہاں پر ہی form میں action نہیں لگا ہوا یہ سب سے بڑا مسئلہ کر جاتا ہے action میں اسی page ہم نے name لکھ دینا ہے action اور action میں اسی page page کا name لکھ دینا ہے index.php تو اب یہاں پر جو code ہے اسی page پر آ جائے گا اور method ہے post کیونکہ url پر کوئی چیز show نہیں ہونے چاہیے ٹھیک 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 تو یہاں پر جو ہمارے پاس button name ہے یہاں پر ہے sign in تو یہاں ہم کرتے تھا submit 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 تو submit پر جب کلک ہوگا یہاں سے جو value ہے وہ آ جائے گا اور اس کے اندر جو ہے پھر یہاں پر email بھی مل جائے گا password بھی مل جائے گا select کی کیوری سے جب وہ table کے اندر چیک بھی کرے گا اور status پر جب ہم ایک column بنا لیں گے تاکہ یہاں پر جو status میں پھر ہم admin ڈال دیں گے اور database کے اندر بھی وہاں پر ہم by default جو ہے users رکھیں گے جس کا status admin change کرے گا admin رکھے گا تو وہ یہاں پر admin والے parts سے ہی query کے اندر جو وہ چیک کرے گا جیسے بھی میں نے status کے اندر apply کروایا active or disable اسی طریقے سے by default ہم ایک column بنائیں گے database میں اس میں ہم status رکھیں گے users کا کہ کون admin ہے اور کون جو ہے وہ user ہے تو by default جو ہوگا وہ ہوگا users اور یہاں ہم رکھ دیں گے admin اب جو admin ہوگا ہم database میں جا کر جو admin ہوگا اس کے status کو admin کر دے گا تو پھر وہ admin user بن جائے گا اور اسی table کو utilize کرتے ہوئے ایک ہی table کو utilize کرتے ہوئے admin اور user بھی آسانی سے login ہو سکیں گے تو یہاں تک میرا ایک منٹ رہ گیا next video میں اس کے آگے سے continue کروں گا تو یہاں پر میں کر رہا ہوں stop اور next meeting کے اندر جائے ہم اس کو continue کرتے ہیں ہم اس کو continue کرتے ہیں ہم اس کو continue کرتے ہیں